ساف پانی کمپنی کیس میں مالی بے ذابطگیوں کا معاملہ شہباہ شریف کے داماد علی عمران یوسف کی ریڈ وارن کی درخواست ریڈ وارن کی درخواست کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے ساف پانی کمپنی کیس میں مالی بے ذابطگیوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس کا معاملہ سامنے آیا ہے شہباہ شریف کے داماد علی عمران یوسف کی ریڈ وارن کی درخواست دے گئی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز راہل سید سے راہل سید بتائیے گا علی امران کے ریڈ وارن جاری کروانے کے لیے ہیٹ آفیس سے رابطہ کر لی اور اس میں بقاعدہ کاروئی کا غاز کر دیا گیا ترخواست بھی جو ہے نمائندہ اور سے جانے سے ہیٹ آفیس بجواہ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی ترخواست کی گئی تھی کہ علی امران کے جو ہے ریڈ وارن وہ نکلوائے جائیں تاکرم کی گرساری جو ہے انہیں انگریان سے واپس جائے پاک کرنایا جائے علی امران کے پر الزام ہے کہ انہوں نے ساپ پانی کمپنی میں جو ہے تکرم پانہ کروڑ پیکج کے جو ہے پیسے ہیں وہ ان کے ایک آکان میں متبیل ہوئے تھے انہوں نے پیسے جو ہے ساپ پانی کمپنی سے لیے تھے اور اس کی حوالے سے نیاب تحقیقات کر رہی تھی اور اس پیس میں علی امران جو ہے وہ چاری قرار دیا جا چکے ہیں اور نیاب بھی جانے سب پوشی کی جاری ہے کیونکہ ریڈ وارن جو ہے وہ چاری ہو جائیں تاکہ انٹرپول سے رابطہ کرنے کے پاس جو ہے ان کی گرفتاری کو جو ہے ممکن بنایا جا سکے جی ٹھیک ہے راہل سید آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا انکر پرسن فہد شہباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد ساپ پانی کمپنی کیس میں مالی بے ذابطیقے کا معاملہ ہے اور شہباس شریف کے داماد علی امران کے ریڈ وارن کی درخواست دی گئی ہے جی بالکل اور اس میں ریڈ وارن جو ہے وہ اپلیکیشن ہے اس کی اور ڈیلیگیشن پاورز ہیں جو آتھرائز کرتی ہیں انویسٹیگیشن بائی شرمن نیب اور انویسٹیگیشن آتھرائزیشن لیٹر ہے جو ڈی جی نیب لاہور کی جانب سے ہے اور ورنٹ ایریس ہے جو اکیوز علی امران یوسف کے ایشو کیے گئے ہیں شرمن نیب کی جانب سے اور وہ کیونکہ بھگوڑے ہیں یہاں سے تو ان کے اگینس جو اکانٹیبیلٹی کوڈ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے لف ہیں اس میں اور پروپیشن ورنٹ جو ارسٹ ہے وہ بھی اس میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہیں اور یہ لاہور نیب کی جانب سے ہیڈ کوئٹر کو لکھا گیا ہے تاکہ اس پر ذابطے کی کاروائی کی جا سکے اور معاملہ جو ہے انٹرپول تک جائے اور انہیں واپس لائے جا سکے ٹھیک ہے سافپانی کمپنی کیس میں مالی بے ذابطے کا معاملہ بہت شکریہ آپ کا فہد شہباز اور راہل سید آپ دونوں میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے